سناتن دھرم میں آستھا کتنی مہتوپون ہے اس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں بیڈیو میں آستھا مائنس ڈگری ٹیمپریچر پر بھاری پڑتی ہوئی دکھ رہی ہے سویر بابا کے دھام کدالنات کی ہے کڑکڑاتی تھنڈ میں سادنا میں لین یہ سادو ہر سال کدالنات مندر کے کپاٹ بند ہونے کے بعد یہاں تپشیہ کلتے ہیں بتا دے کہ کدالنات دھام میں برف باری کے کارن 6 سے 7 فیٹ تک برف جم چکی ہے بابا کی نگری میں چاروں اور برف ہی برف نجر آ رہی ہے دھام میں جادہ برف باری کے کارن پنہ نرمان کاریاں بھی ٹھپ پڑ چکے ہیں اب دھام میں اپریل ماہ سے پنہ نرمان کاریوں کو شروع کیا جائے گا اس بیچ دھام میں بابا برفانی للیت مہراج کے ساتھ ہی کچھ سادو سنت موجود ہیں جو بابا کیدار کے آرادنا کر رہے ہیں للیت مہراج آبدہ کے بعد سے دھام میں رہ رہے ہیں ان کا آشرم مندر سے کچھ دوری پر ہے وہ صبح اور شام کے سمعی بابا کیدارنات کی پوجہ الچناک کر رہے ہیں بابا برفانی للیت مہراج کیدارنات بھگوان کی تپشیہ میں لین ہے دھام میں للیت مہراج کتوں کی سیوہ میں بھی جھٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ سادو سنتو کی سیوہ بھی کر رہے ہیں دھام میں انہوں نے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے جس سے کوئی بھی سمشیہ نہ ہو برف کو پگلا کر پانی کا اپیوگ کیا جا رہا ہے دھام میں زیادہ برف باری ہونے سے سادو سنتو کو بھی دکتیں ہو رہی ہے تاپمان میں بھاری گراوٹ آنے سے دھام میں رہنا بھاری مشکل ہو جاتا ہے باوجود اس کے للیت مہراج دھام میں رہ کر بابا کی آراتنا کر رہے ہیں مندیر کے آگے برف کے بیچ للیت مہراج بابا کی تپشیہ میں لین ہے سن نکٹ آسرم میں سوامی رامانند آسرم آج دی گروہ رامانند آچار جی کی سمیتی میں ہی اس تھا پہ تھیا سیوہ اور سادنہ کے کے اندر جو پورے بھارت کے کونے کونے میں اور وش مانا ہوئی سدیتاپ مہراج مان ویسے گستر پر ان کا سیوہ چیتر ہے تو ایسے ہمارے یوک پورس اور بھکتی مارکی کی پرچارک داستر امپرہ کے آچاری اور مانوی سبدہ کے آچاری جگدگروس کی رامانند آچار جی جن کی پر امپرہ میں دو آدس مہان سسکو سوامی جی کبھیر داس رہ داس سور داس سوامی نرہانند آچار جی اندرہانند آچار جی آدھی جو موسیقی